اسلام علیکم شرینڈز میرا نام ہے فخر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں فخر ٹیکنیکل آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو لوگ بے گھر ہیں ان کے لئے حکومت کا ایک بہت ہی اچھا اور اہم اقدام ہوا ہے جس کے بارے میں آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں اگر آپ اپنے کوئی رہائش گاہ میں رہنا چاہتے ہیں یہاں پناہ گاہ میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک جرور دیکھئے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجے گا اور اگر آپ نے بیل آئیکن کو نہیں دبایا تو لازمی سے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجے گا تو چلو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں حکومت کی طرف سے ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے جو فرائیڈے والے دن پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ جن لوگوں کے پاس رہائش پاہن میں ہی ہیں وہ یہاں پر مزدوری کرتے ہیں اور جو لوگ مطلب کے جو لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ اپنے لیے گھر لے کر رہ سکیں یا رینٹ پر گھر لے سکیں تو ان کے لیے ان مزدور لوگوں کے لیے ایک پناہ گاہیں بنائی جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے تو اس کی ریجسٹریشن کے لیے ایک اپلیکیشن بنا دی گئی ہے جس کو میں آپ کو ویڈیو سکرین پر جا کے جس کی مکمل معلومات میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے دوستو تو آپ نے اگر آپ کا کوئی ایسا دوست ہے یا کوئی ایسا رشتہ دار ہے جو کہی دوسرے شہر میں کام کرتا ہے یا کوئی ایسا دوست ہے جس کے پاس کوئی اپنا گھر نہیں ہے نہ اپنی کوئی رہائش کی جگہ ہے تو اس کو آپ اس اپلیکیشن میں ضرور لازمی جو ہے وہ ریجسٹر کروا دی جئے گا تو یہ اپلیکیشن بہت ہی ضروری ہے اپلیکیشن آ گئی ہے آپ اس کے میں ریجسٹر کر سکتے ہیں اور اس پناہ گاہ میں رہ سکتے ہیں اس کے بعد حکومت کا جو دوسرا اقدام ہے اسی پناہ گاہوں میں ان کو لنگر بھی دیا جائے گا اور ان کو سونے کے لیے جگہ بھی دی جائے گی جی ہاں دوستو ان کو لنگر کا بھی انتظام ہوگا اور ان کے لیے پناہ گاہیں بھی ہوں گی وہ وہاں رہ بھی سکیں گے اپلیکیشن صاحب نے جمعہ والے دن جو تقریر کی تھی پارلیمنٹ میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہم لوگوں کے لیے پناہ گاہیں بنائیں گے ان مزدور لوگوں کے لیے جو سات آٹھ سو روپیہ دہاری لیتے ہیں اور رات کو ان کے پاس سونے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تو ان کے لیے کھانا بھی مہیا کیا جائے گا اور رہائش بھی مہیا کی جائے گی تاکہ ان کے پیسے بچیں وہ اپنے پیسے اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو اپنے گھر میں اپنی بیوی کو بھیج سکیں اپنے ماں باپ کو بھیج سکیں تو اسی ٹوپک کے اوپر یہ ویڈیو ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا ویڈ پروف کہ یہ جو ہے اپناہ گاہیں بن گئی ہیں اور اس کے اوپر آگے اپتان کیا ہو رہا ہے اپلیکیشن جو آئی ہے اس کی پکچر میں آپ کو جو ہے وہ سکرین پہ رکھ دیتا ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے میری سکرین کے اوپر یہ جو ہے وہ اپلیکیشن آئی ہوئی ہے اس کے اوپر ریجسٹر کیا جائے گا اور پھر آپ اس پناہ گاہوں میں رہ سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی دوست کوئی رشتہ دار کوئی ایسا انسان ہے جو کسی دوسرے ملک میں جو کسی دوسرے شہر میں ہے اور اس کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے گھر میں اب کسی کے گھر میں رہ سکے ان کو رنٹ آؤٹ کر سکے تو وہ اس ایپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جی ہاں دوستو اس ایپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور میں آپ کو سکرین پہ لے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ویڈ پروف کے یہ اپلیکیشن آگئی ہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو چلتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکرسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیجئے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پرسٹ کر لیجئے گا ایسے ہماری حوصلہ افضائی ہوگی اور ہم اچھی اچھی ویڈیو آپ کے لیے بناتے رہیں گے تو آج ہم بات کریں گے احساس پناہ گاہ کے لیے کہ جن لوگوں کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں ان کے لیے حکومت نے کیا اقدام کیا ہوا ہے تو آپ سمپلی پلی سٹور پر جائیں گے اور وہاں جا کے لکھیں گے احساس لنگر کھانا یہ جی دیکھیں میں نے ادھر لکھا ہوگا یہ نیچے لکھا ہوا آگا ہے احساس لنگر کھانا یہاں پہ ہم کلک کریں گے یہاں پہ احساس راشن پروگرام اور احساس راشن پروگرام لکھا ہوا آجائے گا یہ سکس پوائنٹ سکس ایم بی کی فائل ہے اور اسے 100 کے پلس ڈاؤنلوڈ ہیں اس کے لیے تو یہ ایک اچھی اپلیکیشن ہے ہم اسے انسٹال کریں گے انسٹال کر کے اس کو اوپن کریں گے اور پھر ہم اس میں ریجسٹر کریں گے جو ہم نے جو پناہ گاہوں میں جن لوگوں کو ریجسٹر ہوں گے ان لوگوں کے حکومت کی طرف سے میسیج آئے گا کہ آپ پناہ گاہوں میں رہ سکتے ہیں یا آپ وہاں جا کر اپنے ریجسٹریشن میسیج دکھائیں گے تو اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ الاؤ کریں گے پناہ گاہوں میں رہنے کے لیے اور اس کے بعد آپ کو وہاں پر کھانا بھی دیا جائے گا تو یہ دیکھئے یہ احساس راشن پروگرام کے لیے یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کو ہم اوپن کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کو ہمیں کیسے جو ہے وہ پھل کرنا چلو دوستو اس کو اوپن کر لیتے ہیں یہ دوستو یہ اوپن ہو گئی ہے احساس راشن امران تھان آن لائن راشن احساس راشن تو اس کے لیے ہم یہاں سے اپلائے کریں گے ٹھیک ہے میں نے اپلائے نہیں کرنا ہے اس لیے میں اس کے اوپر کلک نہیں کروں گا آپ اس کے لیے اپلائے نہ کریں گے تو اپلائے کر دیا جائے گا اور اس طرح آپ جو ہے احساس راشن حاصل کرسکیں گے مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر جیگا تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ